نمشکار ساتھیوں آج ہم بات کریں گے بھارت کے مشہور کلاکار پینٹر اسکلپٹر واسطووید آدرنیہ ستیش گجرال جی کے بارے میں شتیز گجرال جی بھارت کی ایک مہان ویبوتی رائے ہیں اور انہوں نے ویبید مادیموں میں کاریے کیا ہے اور ہر مادیم میں انہوں نے کھیاتی ارجیت کی اور اپنی ایک الگ پیچان اور ایک الگ شیلی بنائی ہیں ان کا جنم بھارت ویبھاجن سے پروب ہوا تھا پنجاب میں 1925 میں اور ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ اندرکمار گجرال تھے جو بعد میں بھارت کے پرغان منطری بھی بنے دس سال کی عمر میں انہیں کوئی بیماری ہوئی تھی جس کے قارن ان کے سننے کی شکتی چلی گئی تھی اور پھر انہوں نے چوددہ سال کی عمر سے ہی اپنے ویچاروں کو پینٹ کرنا پرارم کر دیا تھا آرمبک شکشاہ ان کی لاہور کے میو کولیج میں ہوئی تھی اس کے پششات وی جے جے سکور آف آرٹ نے سیکھنے کے لیے چلے گئے پھر ان کو میکسیکن چھاتر پرتی ملی تھی 1922 میں میکسیکو چلے گئے وہاں انہوں نے ڈیوگو ریویرہ اور ڈیویڈ الفارو سکی روس کے ساتھ میں کاری کیا اور مادیم پر اپنا پربط کو حاصل کیا انہوں نے شروعاتی دور میں جو انہوں نے پینٹنگز کی تھی انہوں نے پینٹنگ کو پینٹنگ تک سیمیت نہیں رہنے دیا گا پینٹنگ میں سٹیل، تامبا، کانچ، اتیادی، ویوید چیزوں کو پریوک میں لیا اور مورتیوں میں بھی اسی پرکار کا کاری انہوں نے کیا اور نئی طرح سے اس کلچر انہوں نے بنائے 1952 سے 1924 تک وشو میں کئی جگہ انہوں نے ایکل پردرشنیوں کا ایوجن کیا جس میں مورتیاں پینٹنگ، گرافکس سبھی سمیلیت ہوتے تھے وشیس روپ سے میکسی کو سٹی نیو یورک میں دلی نئی دلی، بومبے، کلکتہ، مانٹریل، روم، برلین، ٹوکیو، بیورن، آئرز، سٹاکھوم آدھی جگہ پر انہوں نے اپنے چطروں کی پردرشنیاں کی اور تدپسچات 1980 سے انہوں نے بڑے بڑے بھٹی چطر بھی بنانے شروع کر دیئے جو کی زیادہ تر موزدیک اور سرمیک ٹائلوں میں انہوں نے بنائے ان کے واسطوکار کے روپ میں بھی بہت اچھے اچھے کاریہ ہے جو بیلجیم دوتا واس کے روپ میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سعودی عرب کے سمر پیلیز جیسے اس تھان ہے جہاں پہ انہوں نے اپنے واسطو کلہ کا ادھارن پرستود کیا ہے یہ سبھی انترائشتی اس طرح کے واسطو شلپ کے نمونے ہیں جو کی ان کا ایک الگ اس تھان بھارتی اکلہ کاروں میں بناتے ہیں انہوں نے پروگریسیو آرٹسٹ گروپ سے سموندیت رہتے ہوئے بھی تکنیکی روپ سے اپنی شکشیہ کو اور اپنی کلہ کو جو ہے وہ کسی سے پربھاویت نہیں ہونے دیا یہ بھارتی کلہ کو لے کر اور بھارتی کلہ ویچار دھارا کو لے کے وشیوں کو لے کے ہی آگے بڑھے اور انہیں کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو آدھونک کلہ کار کے روپ میں اسطح پت کیا ان کے کاریے میں ہمیں آدھونکتہ بھی دکھائی دیتی ہے پرمپرہ بھی دکھائی دیتی ہے بھارتی ویچار دھارا بھی دکھائی دیتی ہے سبھی کچھ دکھائی دیتا ہے بہت ہی اچھے سندر سائیو جن ان کے چطروں میں دیکھنے کو ملیں گے اور ہم ان کے چطروں میں ایک وشیش بات اور دیکھتے ہیں کہ ان کے چطر پرت در پرت کھلتے جاتے ہیں ہم جیسے جیسے ایک پرت کو ہٹاتے ہیں تو نیچے دوسری پرت اور نیچے دوسری پرت اور اس کے نیچے واپس ایک پرت نکل گیا آتی ہے تو مول روپ سے انہوں نے پرت در پرت رنگ یوجنا کو اور رنگوں کو چڑھا کر اور چطر کو کئی بھاگوں میں ویبھکت کر کے اور پناہ اسے ایک روپ میں سمیٹنے کا پریاز کیا ہے جیسا کہ اس چطر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رنگ یوجنا بھی ان کی جیسا کہ ہم سامانے طور پر بات کرتے ہیں کہ تیبر رنگ یوجنا اور سپارٹ رنگ یوجنا ان سب سے دور ان سب چیزوں سے یہ دور رہے 3D impression ان کے چطروں میں آپ کو ہمیشہ دکھائی دے گا shared light کا بہت ہی اچھتر پریوگ اور shared light کا اچھتر پریوگ ہوتے ہوئے بھی ان کے چطر اس تھول نہیں دکھائی دیں گے آپ کو پورے چطر تل پر ایک گتی دکھائی دے گی composition کو لے کے رنگوں کو لے کے رنگوں میں گھنطب ہوتے ہوئے بھی کہیں بھی آکرتیاں ٹھوس نہیں بن رہی ہے اور وہ پورے ستح کے ساتھ میں ایک گتی اپستیت کر رہی ہے یہ بہت ہی بڑی وشیشتہ ہے ان کے چطروں کی اس چطر کو آپ دیکھیں گے ان میں کس پرکار انہوں نے واپس پرت در پرت ایک کی اوپر دوسری لیئر دوسری کی اوپر تیسری لیئر کرتے ہوئے اپنے ویچار کو بھی چطر میں جیونت رکھا ہے اور composition کو بھی پورا مہت بھی دیا ہے ہم سب سے پہلے composition رنگ یوجنا سے ان کے چطروں سے پرباویت ہوتے ہیں پھر جیسے جیسے painting کی تہہ میں جاتے ہیں تو ان کے نئے نئے painting کے ان کی تہہیں کھلتی جاتی ہے نئے نئے ویچار اپستیت ہوتے رہتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھئے کہ کتنا کیوب دے رکھا اوپر اس کے پھر نیچے دوسرا کیوب ہے تیسرا نیچے انی آکرتیاں ہے یہ ایک آکرتیاں ہوتے ہوئے گنت وہ ہوتے ہوئے تھوس ہوتے ہوئے بھی چطر میں کہیں پہ بھی ہم کو بھاریپن نہیں دکھائی دیتا ہے اور سنیوجن بہت ہی سندر بن پڑے ہیں یہ وہ چطر ہے جو انہوں نے بھارت میں جو بیبھاجن ہوا تھا بھارت پاکستان کا اس سمائے کی جو ترازدی تھی اس کو چطرت کیا انہوں نے یہ ان کا دوسرا ہے باد کا چطر ہے جس میں بہت ہی اچھے ٹیکشٹرز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے رنگی ہو جانا دیکھنے کو ملے گی اور جیسا کی پورے چطر کو بنا کر پھر اس کو اوپر الگ الگ رنگوں سے سطح بھکتی کرن کر کے اور لیئر بائی لیئر رنگ چڑھا کر یہ چطر بنایا گیا ہے ایسا ہی آپ اس میں دیکھیں گے کہ آکرتی کو ویسا ہی رکھتے ہوئے مہی کا رکھتے ہوئے بینہ اس میں زیادہ توڑ فور کیے کیول ٹرانسپیرنسی جو کی گنوات کی بہت مکھے وشیشتہ ہے کہ پار درشیتہ اس کو پریوگ میں لیتے ہوئے پوری سطح کو سمتل کرنے کا پریاس چطر میں کیا ہے تو یہ ہمارے کلاکار تھے ستیز گجرال جن کا کاری وشیش کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور آپ جب دیکھیں گے تو آپ بھی ان سے پرغاویت ہوئے بینہ نہیں رہیں گے بہت ہی اچھے کلاکار ہیں ہم چاہے جتنا ان سے سیکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارے بیچ میں تو نہیں ہیں مگر پدموی بھوشن جیسے پروسکار بھی ان کو پرابت ہوئے ہیں اور چطرکار مورتکار کچھ انہوں نے لے خن کاری بھی کیا ہے اس کے ساتھ واسطکار کے روپ میں اپنی خیاتی وشو مہرجت کی ہے تو یہ تھا ساتھیوں ستیز گجرال کا کاری جو ہمارے لیے بہت ہی پرینہ ناسپد ہے وہ سیکھنے کے لیے اند سمبھاؤنائیں کھولے رکھتا ہے